السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الامنیاء والمسلین وعلى آلیہ واصحابہ اجمعین اما بعد آج ہم کرپٹو کرنسی یا ڈیجٹل کرنسی کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم کرپٹو کرنسی کا آپ کو تعارف کروائیں یہ بات سمجھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ اس دنیا میں شروع کے اندر بارٹر سسٹم چلتا تھا جس میں لوگ چیزوں سے چیزیں خریدتے تھے ایک چیز دی اور دوسری چیز خرید لی پھر اس کے بعد جب ترقی ہوئی تو لوگوں نے درم اور دینار کے ساتھ اپنی تجارش شروع کر دی اور یہی عین اسلامی نظام تھا جس میں سونا اور چاندی جو قیمت آپ کے ہاتھ میں تھی وہی آپ کی کرنسی کی قیمت ہوتی تھی اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت میں اگر ایک دینار کی ایک بکری ملتی تھی تو آج بھی سترہ اٹھارہ ہزار کا ایک دینار ہے ایک بکری ہی اس کی ملتی ہے اس کو ڈی ویلیو نہیں کیا جا سکتا تھا اس کے بعد پھر جب دور آگے چلا تو پیپر کرنسی آئی اور پیپر کرنسی کی بنیاد بنو امیہ کے دور میں صحابہ کا آخری دورہ اس میں تقریباً شروع ہو چکی تھی اور جب وہاں کے خلافان یا گورنرز نے لوگوں کو رسیدیں دی جن پر ان کو گندم کا وعدہ کیا جاتا تھا کہ تجھے اتنی گندم حکومت کی طرف سے یا خلافت کی طرف سے ملے گی تو لوگوں نے کیا کیا کہ لوگوں نے اس سکت کو وہ سعود کے ساتھ سکتا تھا اس کو لے کر مارکیٹ میں جاتے کہتے دیکھو یہ پیسہ ہے یہ گندم کی گیرنٹی ہمیں دی ہے خلیفہ نے یا گورنر نے تو آپ یہ سکت یا پیپر یا رسید رکھ لو ہمیں اس کے عوض فلانچیز دے دو تو لوگوں نے اس سے کاروبار کرنا شروع کر دیا تو جب یہ پتا چلا وہاں خلیفہ کو گورنر کو تو وہاں حکم دیا گیا کہ یہ سارے سکت ان سے واپس لے صحابہ نے اس پر اعتراض کیا تو کیا ہوا کہ ان سے سک چھین لیے گئے اور کہا گیا کہ درم اور دینار کے اندر تم اپنا کاروبار کرو درم اور دینار کا خاتمہ ہوا اسلام کے غلبے جب ختم ہوئے تو اس کے بعد پھر مغلوبیت کے عدوار آئے اسلام پر عمل جب کم ہوتا گیا سونے اور چاندی کے سکے ختم ہو گئے دنیا سے تو پھر یہودیانہ یہ سسٹم آیا جس کے اندر پھر پیپر کرنسی کو لانچ کیا گیا پیپر کرنسی بنیادی طور پر دنیا کا سب سے بڑا ظلم تھا اور ظلم ہے اس میں جو شخص اس پیپر کے نوٹ کا مالک ہوتا ہے وہ بچارہ انتہا درجے کا بے بس ہوتا ہے اگر اس کے پاس سو روپیہ ہے تو حکومت اگر اس کو ڈی ویلیو کر کے پچاس تک لے آتی ہے اس کی ویلیو تو وہ بے بس ہے اور اگر اس کے پاس پرانا نوٹ ہے حکومت کہے گی ہم نے تو بند کر دیا تیری کوئی ویلیو نہیں اور اگر اس پیپر کرنسی کی ڈیٹیل پر ہم جائے اور بینکوں کے اندر جتنے لوگوں کے کھاتے ہیں اگر وہ کھاتے آپ دیکھیں پچاس فیصد لوگ اگر بینک کے اندر جا کر اپنے پیسے کیش کی شکل میں ڈیمانڈ کریں تو بینک انہیں پیسے نہیں دے سکتا ان کے پاس اتنا زاری نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو ان کا مال واپس کر سکیں تو کیا ہوا ہم آلٹی میٹلی ڈیجیٹل کرنسی کے اندر یا ڈیجیٹل مین آف ٹریڈنگ کے اندر ہم چل رہے ہیں یعنی ہم ڈیجیٹل فگرز کی بنیاد پر اپنی تجارت کر رہے ہیں اور یہ ساری دنیا جانتی ہے آپ نے گھر خریدنا ہے گاڑی خریدنی ہے بڑی پیمنٹ کرنی ہے دس لات بیس لات پچاس لات کروڑ دو کروڑ تو کوئی آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ جو جا کے بوریاں بھر بھر کے لوگوں کو کہ یہ دو بوری پیسے لے لو مجھے مکان دے دو ڈیجٹس ہیں یہاں سے وہاں جاتے ہیں وہاں سے یہاں آتے ہیں تو یہ ڈیجٹس کا سارا چکر اور گورک گندہ چلا اس میں ہم سارے انوالو ہیں اس میں میرے بھائیو جو سکم ہے وہ کیا ہے بینک تھرڈ پارٹی بینک آپ سے سود بھی لیتا ہے بینک آپ سے ایکسچینج ریٹ بھی لیتا ہے بینک آپ کا استحصال بھی کرتا ہے آپ کی کرنسی ڈی ویلیو بھی ہوتی ہے آپ کی کرنسی خراب بھی ہوتی ہے آپ کی کرنسی کو کم بھی کیا جاتا ہے آپ کی کرنسی نقصان بھی اٹھاتی ہے سارا کچھ یہ بینکنگ سسٹم کے اندر چلتا ہے لیکن کوئی شخص کوئی بندہ اس کے بارے میں بات کر کے راضی نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بینکنگ کا پورا نظام ایک حرام سسٹم کے اوپر چل رہا ہے کیونکہ یہ درمو دینار نہیں ہے یہ درمو دینار کے نظام کے خلاف ہے یہ شریعت اسلامیہ کے بالکل اگینسٹ ہے لیکن آج امت مسلمہ کا ہر شخص امام کعبہ سے لے کر چھوٹے مسلمان تک وہ مجبور ہے کہ وہ نوٹ کے ذریعے سے خریداری کرے گا اگر آپ کے پاس نوٹ نہیں ہے اگر آپ کے پاس کرنسی نہیں ہے آپ مر جائیں گے آپ کو کوئی ایک انجیکشن یا ایک ٹیبلٹ بھی نہیں دے گا تو ثابت یہ ہوا کہ انہوں نے ہم پر امپوز کر دیا ہے اس پیپر کرنسی کو اور ہم مجبور ہیں اسی طرح اب وہ لوگ جو اس پیپر کرنسی اور بینکوں کے استحصال اور اسودی نظام اور یہودیوں کے کلچ سے انتہائی مجبور تھے ان لوگوں نے پھر یہ تیہ کیا کہ کیوں نہ ہم بینکوں کو اس میں سے ڈیلیٹ کر کے ختم کر کے ڈیجیٹل مین آف کرنسی کے ذریعے سے ٹریڈنگ کریں جس طرح پیپر کرنسی ناجائز ہے اسی طرح وہ بھی ایک ایسا سسٹم ہے جو اسلامی نہیں ہے اس کے اندر سونا استعمال نہیں ہوتا لیکن ڈیجیٹل مین آف بینکنگ تو ہم آلڑی کر رہے تھے انہوں نے اس کو ڈیجیٹل کرنسی یا کرپٹو کرنسی کا نام دیا کرپٹو کرنسی بنیادی طور پر ایک بلوک چین کے ذریعے بنتی ہے اور یہ ڈیجیٹس ہوتے ہیں جن کو بلوکس کے ذریعے کمپیوٹر کا ایک ڈیجیٹل کا بڑا نظام ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ان بلوکس کو توڑا جاتا ہے اس کا کوڈ ملتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ کوئن جنریٹ کر کے دنیا میں آ جاتا ہے اور بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت کا نظام رکھا ہے اس فطرت کے نظام میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بہت گہرا تعلق ہے ہم جانتے ہیں کہ جن دنوں میں چاول دنیا میں آتا ہے جن سالوں میں جن مہینوں میں آج کل دسمبر قریب ہے چاول آئے گا تو چاول کی قیمت کم ہوگی کیونکہ اس کی سپلائی زیادہ ہوگی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی اور پھر جیسے ہی تین چار پانچ مہینے کا وقت گزرے گا جنری فروری مارچ اپرل مئی تک چاول مہنگا ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ چاول کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی سپلائی نہ ہونے کے برابر ہوگی یہی طریقہ کار کرپٹو کرنسی کے اندر ہے جو ایک فطری طریقہ ہے کہ اس کو باقاعدہ جو اس کا ریٹ کا تعیون ہوتا ہے یہ اس کی ڈیمانڈ کی بنیاد پر ہے بینک کے ریٹ کا تعیون یہودی کرتا ہے مہاجن کرتا ہے شیطان کرتا ہے آئی ایم ایف کرتا ہے ورلڈ بینک کرتا ہے جو مسلمانوں کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے ہم سے پولیسیاں غلط کروانے کے لیے پاکستان کے اساسوں کے اوپر نقصانات دینے کے لیے اور ملکوں کو مجبور کرتے ہیں لورڈ شیڈنگ پر غلط پولیسیز بنانے پر کہ ہم آپ کو خرضہ تب دیں گے اگر آپ یہ کریں گے آپ بجلی کے بل مہنگے کریں آپ اس کے اندر ٹیکس ڈالیں آپ گیس کو مہنگا کریں تب جا کر ہم آپ کو پیرس کلاب یا ورلڈ بینک والے خرضہ دیتے ہیں یہاں وہ نظام نہیں ہے یہاں ایک سینٹرلائزڈ سسٹم کے تحت کرپٹو پرنسی کو وجود میں لائے جاتا ہے جیسے کہ وون کوئن ہے اندر بھی بقاعدہ پورا نظام لائے جائے گا اور اس نظام کے تحت کیا ہوگا اس کو بنانے والا ایک ہوگا یا جو زیادہ بنانے والے ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے والا ایک ہوگا اور اس کی قیمت اگر بڑے گی تو صرف اور صرف ڈیمانڈ کی بنیاد پر اگر ڈیمانڈ کی بنیاد پر بڑے گی تو یہ ہے ہی فطری اس کے اندر کوئی غیر فطری بات نہیں ہے کوئی بندہ بٹ کوئن کو یا ون کوئن کوئن کو ان کو کبھی بھی منپلائز نہیں کر سکتا کوئی بندہ ان کو نس یوز نہیں کر سکتا کوئی حکومت کوئی یہودی کوئی دنیا کا بڑا جگہ وہ اس کو خراب نہیں کر سکتا تو کیا ہوگا کہ اس کی ڈیمانڈ بڑے گی اس کی قیمت اوپر چلی جائے گی بٹ کوئن جو پانچ سنٹ کا تھا اس کی ڈیمانڈ بڑی آج وہ آٹھ ہزار ڈالر پر کھڑے آج آٹھ ہزار ڈالر پر کھڑے اور ابھی ہونے والا کیا ہے ابھی جاپان نے اعلان کر دیا ہم کرپٹو کرنسی کے اندر ڈیجیٹل کرنسی کے اندر کام کریں گے چائنہ اپنا کوئن لانچ کر رہا ہے دبائی نے امیرات نے اپنا کوئن لانچ کر دیا ہے آسٹریلیا نے کہا ہم اپنا کوئن لانچ کریں گے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی پچھلے دنوں یہ بیان دیا تھا کہ ہم ڈیجیٹل مین آف بینکنگ کی طرف جا رہے ہیں جس میں آپ کو بینک میں جانا ہی نہیں پڑے گا کیونکہ اب تو ہر ایک بندے کے ہاتھ میں اندرائیڈ ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہ بینکوں کے چکر لگائے کارڈ کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی اب ڈیجیٹل اور کوڈ کی بنیاد پر سارا سسٹم چلنا ہے پہلے ہم پر یہ پیپر کرنسی انپوس تھی بینکنگ سسٹم انپوس تھا اور میرے بھائیو ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم پر یہ کرپٹو کرنسی نے انپوس ہونا ہے لیکن وہ وقت کون سا ہوگا جب دنیا کے بڑے بڑے پیسے والے وہ ساری کرپٹو کرنسی کو اچھی سیل کی بنیاد پر خرید چکے ہوں گے اور جو بیچارے لوگ آئیں گے ان کا استحصال ہوگا ان کو مہنگا کرپٹو کرنسی خریدنی پڑے گی اور وہ بیچارے خجل خراب ہوں گے اس لیے اب یہ وقت ہے کہ ہم لوگ اس کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی کے اندر آئیں اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں اس کے اندر اپنے شیرز لیں اور اس کے اندر شامل ہوں اس کی جو سپلائی آج بہت زیادہ ہے آج ہم کم قیمت پر اسے اٹھا لیں تاکہ جب یہ بڑھ جائے گی تو پھر ہم سے یہ لینے نہیں ہوگی بلکہ ابھی تو جاپان نے ایک باقاعدہ پابندی لگا دی کہ اتنے ہزار ین سے زیادہ جو بندہ خریداری کرے گا وہ ڈیجیٹل پیمنٹ کرے گا یعنی کیا ہوگا ایک وقت آنے والا ہے آپ مکان گاڑی موٹر سائیکل جتنی بڑی پیمنٹس ہیں آپ جب تک ڈیجیٹل مین میں نہیں کریں گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا تو یہ ہونا ہے اس لیے جب یہ ہوگا ہم پر انپوز ہوگا اور ہمیں مجبور کیا جائے گا جس طرح آج ہم ناجائز پیپر کرنسی کو استعمال کرنے پر مجبور ہیں تو پھر وقت آئے گا جب ہم ناجائز کرپٹو کرنسی کو استعمال کرنے پر بھی مجبور ہوں گے تو کیوں نہ ہم آج اس کے اندر شامل ہو کر باقاعدہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے اولاد اور اپنے لوگوں کا مستقبل ہم سماریں اور ایک بات اس میں بلکل واضح ہے اس میں بہت بڑے بڑے لوگ جیسے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ یوسف چینبر ہیں بریٹش مسلم جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا انہوں نے ون پوائنٹ کے اندر باقاعدہ انویسٹمنٹ کی ہے اسی طرح اور بہت سارے لوگ جنہیں قرآن و سنت کا علم تھا انہوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی اور صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح آپ پیپر کرنسی کو حلال یا جائز سمجھتے ہیں مجبوری کی بنیاد پر اور جو کام یا فائدے آپ اس سے اٹھا سکتے ہیں بلکل سیم فوائد آپ کرپٹو کرنسی سے اٹھا سکتے ہیں تو ان دونوں کو الگ کرنا زیادتی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے علماء جن کو اس کرپٹو کرنسی یا دیجٹل کرنسی یا اس کی مائننگ کا علم نہیں ہے اور انہوں نے اس کے ناجائز یا حرام ہونے کے فتوے دی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا وہ علماء خود اس سے خریداریاں کریں گے اللہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمتاللہ